آپ میں سے 90% لوگوں کو یہ چیز نہیں پتہ ہوگی کہ انڈیا کلائمیٹ امرجنسی میں ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس بدلتے کلائمیٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہیٹ سٹروکز کے قارن 33 پولنگ سٹافز کا مر جانا عام بات نہیں اور نہ جانے کتنے گریب اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھے جن کو اپنے دو وقت کا کھانا نکالنے کے لیے اپنے گھر سے باہر کام پہ جانا پڑتا ہے اور نہ ہی فارمرز کی فصلوں کی بربادی کو اگنور کیا جا سکتا ہے اور اگر کیا جا سکتا ہے تو اپنے دیش کے لیڈرز سے سوال کینگ مودی جی اور رہول گاندی جی کیوں آپ کو دیش کی پریشانیاں نہیں دیکھتی آخر کب تک آپ ہندو مسلمان کا مددہ بنا ہوگے کیوں آپ صرف اپنے ووٹ بینک کے لیے کام کرتے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لیڈرز کا کیا کہنا ہے کلائمیٹ چینج کو لے کے تو آئیے کچھ کلکس دیکھتے ہیں ان کی عمر بڑھنے کے کاران ان کی سہنے کی شکتی کم ہو گئی ہے ویسے ہی یہ کلائمیٹ چینج نہیں ہوا ہے ہم چینج ہو گئے ہیں اور ہمارے لیڈرز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگنورنس is not a policy آخر کب تک آپ ان چیزوں کو اگنور کرتے رہے ہیں آپ کو اسٹرٹ کلائمیٹ کنسرلنگ کمیٹیز بنانی چاہیے اور میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کام صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے اس میں ہمیں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے نہ پڑے گا اور کمنٹ سیکشن میں میں نے اسٹیپس مینشن کر دی ہیں جن کو ہم اپنے لائف کا حصہ بنا کے کلائمیٹ چینج کو روک سکتے ہیں موسیقی